تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی اس سال پاکستان اپنے دفاعی نظام میں بہت خطرناک قسم کے ہتھیار شامل کر رہا ہے جسے سن کر بھارت کے ہوش اڑ رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان اس سال دو ایسے میزائلوں کا ٹیسٹ کرے گا جسے سن کر دشمن ملک کی ٹانگیں کانپ جائیں گے مگر ان میزائلوں کو خفیہ رکھا جا رہا ہے لیکن اندرونی خبروں سے نتیجہ نکالا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ میزائل ابابیل ٹو میزائل ہے جو کہ ابابیل میزائل کا جدید ترین ورین ہے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ابابیل ٹو کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ اس کی رینج اور رفتار کتنی ہے اور یہ کون کون سے اتھیار اپنے ساتھ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اگرامی پاکستان کے پاس موجود خطرناک اتھیاروں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس جدید ترین خطرناک میزائل موجود ہیں جو ایٹمی اتھیار لے جانے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پاک فوئی نے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ترین ابابیل ٹو نامی میزائل بھی شامل کر لیا ہے جو بھارت کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے اور بھارت میں اس کے نام سے ہی لرزہ تاری ہو جاتا ہے اس میزائل کے بارے میں بہت سی بین الاقوامی خبروں میں بھی تبصرے کیے جا رہے ہیں اور مہرین کو اس بات کی تشویش ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی کہاں سے لی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے تحقیق بھی شروع کر دی ہے اور اس بات کی خوئی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جو صرف امریکہ روس اور چین کے پاس موجود ہے پاکستان کے پاس کیسے آئی ہے کیونکہ دنیا کے خیال میں بھی یہ بات نہیں کہ پاکستان جیسا ملک بھی ایم آئی آر وی جیسا خطرناک میزائل تیار کر سکتا ہے بھارتی میڈیا اس طرح کی خبریں نشر کر رہا ہے جن میں بتایا جاتا ہے کہ بھارت کے پاس اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کا میزائل موجود ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہ ہی بھارتی فوج اور نہ ہی بھارتی حکومت کو ان میزائلوں کے بارے میں علم ہے کہ وہ میزائل کہاں رکھا ہوا ہے بھارت کو اب ابیل میزائل کا خوف اس لیے ہے کہ بھارت کے پاس اس میزائل کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے پیارے دوستو دوسری وجہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس ایسا کوئی دفاعی نظام بھی موجود نہیں ہے جو اس میزائل کے نشاندہی کر سکے اسی وجہ سے بھارت کے ماہرین بھی حیران ہیں کہ پاکستان نے یہ میزائل ٹیکنالوجی کہاں سے حاصل کی ہے اور بھارت کے ساتھ اسرائیل کی نیندے بھی اڑے ہوئی ہیں جس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میزائل کو کنٹرول اور مانیٹر کرنے کی صلاحیت کسی ملک کے پاس نہیں ہے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میزائل کی خوبی کیا ہے تو یاد رہے کہ اب ابیل ون اور اب ابیل ٹو میزائل تقریباً ملتے جلتے ہی میزائل ہیں یعنی ان کی شکل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اب ابیل ٹو بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے اس میزائل کی لمبائی بائیس میٹر اور اس کا قطر دو میٹر ہے اس کے اندر سالیڈ فیول انجن کا استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو دنیا کے تیز ترین بیلسٹک میزائلوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کے اندر جدید ترین انسٹرومنٹ لگائے گئے ہیں جو اس کی کارگردگی کو کئی گناہ بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جی پی ایس گائیڈی سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے جو کہ ڈائریکشن کو دروست رکھتا ہے اس میں ایک اور عام خوبی یہ ہے کہ اس کو سیٹلائٹ کے ساتھ بھی چلایا جا سکتا ہے یعنی یہ سیٹلائٹ سے کنٹرول ہو سکتا ہے تاہم اس کی رینج کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنی دور تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن بعض دفاعی ماہرین کے مطابق اس کی رینج ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سے لے کر ساڑھے چار ہزار کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹر لانچر استعمال کیا جاتا ہے اس کے تین حیصے ہیں اور یہ اپنے ساتھ دس سے بارہ ایٹمی اتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اندر جو خاص نظام نصب ہے اسے ایم آئی آر وی نظام کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میزیل میں دوسرا دفاعی نظام آئی سی بی ایم بھی نصب کیا گیا ہے امریکہ نے ایک ریپورٹ شایع کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے تمام میزیلوں کو اپگریڈ کر چکا ہے اور جدید ترین ورینز میں تبدیل کر چکا ہے اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان اپنے تیمور میزیل پر کام کر رہا ہے اور گوری ترین میزیل کو بھی جدید ترین ورینز میں تبدیل کرنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں پیارے دوستو پاکستان نے اب اپنے ابابیل ٹو پر کام مکمل کر لیا ہے اور کسی بھی وقت اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے لہٰذا بھارت کو اس خبر سے بڑی تشویش ہے اور اس نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی شمالی کوریا سے حاصل کی ہے لیکن یہ صرف پراپو گنڈا ہی ہے پاکستان نے شمالی کوریا سے اپنے ٹیپو میزیل کی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی لیکن ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی پاکستان نے خود تیار کی ہے بھارت کو یہ بھی تشویش ہے کہ چین روس اور امریکہ کے بعد پاکستان کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور بھارت ابھی تک اس سے محروم ہے حالانکہ یہ ٹیکنالوجی شمالی کوریا کے پاس بھی موجود نہیں ہے تو پاکستان شمالی کوریا سے یہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر سکتا ہے لہٰذا یہ پاکستانی انجینئز کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی خود تیار کر لی اور دنیا میں اپنا مقام بنا لیا پیارے دوستو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب ابیل ون اور ٹو کو پاکستان کے اندر ہی بنایا جا رہا ہے اور اس کی ساری پروڈکشن پاکستان میں ہی ہوئی ہے اور انقریب اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے پیارے دوستو یہ جدید ترین ویرینٹ کا ایک ایسا میزائل ہے جو ایک سے زیادہ ملٹیپل ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایک بیلسٹک میزائل ہے اس کے سامنے جو بھی اس کا ڈیٹیکٹر آتا ہے اسے ناکام کر دیتا ہے یعنی سادہ الفاظ میں یہ ریڈار کی رین میں نہیں آتا یہ میزائل ایسا میزائل ہوتا ہے جو کسی بھی ڈیفینس شیلڈ کو تباہ کر سکتا ہے اور اسے ڈیفینس سسٹم کے لیے بھی ایک خطرہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی میزائل لانچ کیا جائے تو دشمن کا ریڈار اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اپنے آپریٹر تک تمام معلومات فرام کر دیتا ہے کہ یہ میزائل کہاں سے کس وقت لانچ کیا گیا اور اس کی رفتار رین کتنی ہے اور اس کی ڈائریکچن کیا ہے اور اسے روکنے کا طریقہ ممکن ہے یا نہیں لیکن یہ میزائل ایسا ہے کہ اس کو دنیا کا کوئی بھی ڈیفینس سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی ڈیفینس سسٹم میں اسے روکنے کی صلاحیت ہے کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں آٹھ میزائل داگنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر اس کے مقابلے میں انڈین ایس 400 کو بھی دیکھا جائے تو انڈین ایس 400 میں چار میزائل ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ ابابیل ٹو میزائل کے صرف چار میزائلوں کو ہی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ چار میزائل اپنے ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا سکتے ہیں لہٰذا ایس 400 بھی ابابیل ٹو میزائل کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا